بلکم بیک تو میر چینل اسلام علیکم جیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا سلوکشن لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے پاؤں کے نشانات کے حوالے سے ہے گرمیوں میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے دھوپ کی وجہ سے آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی جو رنگت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ بلیک ہو جاتے ہیں پاؤں تو ان نشانات کو ریموو کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اور زبردرسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے یہ ریمیڈی پہلے اچھی طرح سے انڈسٹینڈ کرنی ہے کہ اس میں انگریڈینٹ کون کون سے ہے اور اس کے بعد آپ نے سیم اسی پروسیجر کو فالو کرنا جس طرح سے میں نے وہ ریمیڈی ریڈی کرنی ہے تو اس کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں چاہیے ایک صاف برطن اور اس کے بعد ایک بالکل صاف سپون اس کے لیے ہمارے پاس جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے پاس یوگرٹ ہمیں یوگرٹ تقریباً اتنا چاہیے جتنا ہم نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پہ بھی اپلائی کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی رنگت بھی کلین ہو جائے نیٹ انکلین ہو جائیں کیونکہ دھوپ میں جانے کے وجہ سے آپ کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ڈارک سپورٹس بھی ہوتے ہیں کچھ یہ پیچز بھی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے رنگ پہنی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ نشان آ گیا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو ریموو کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح آپ ریموو کر سکتے ہیں صرف ایک ہی دفعہ کے یوز سے تو میں اس کو ہینڈز اور فیٹ دونوں پہ اپلائی کروں گی اس لئے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کونٹوٹی میں لے رہی ہوں میں نے یہ ٹو سپون لیا ہے ٹھیک ہے یہ ریگولر سپونز ہیں جس کے ساتھ ہم عام دور پہ رائس وغیرہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ ٹو سپون لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک اور انگریڈینٹ جو کہ انتہائی زبردست ہے یہ یوگرٹ جو ہے وہ فیس کے لیے سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جہاں اس کے کھانے کے فوائد ہیں وہاں اس کے سکن کے اوپر بھی یوز کرنے کے بے حد فوائد ہیں بہت زیادہ اس کی ایڈوانٹریز ہیں جس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ وائٹ ہو جاتی ہے برائٹ ہو جاتی ہے اور گلو کرتی ہے ٹھیک ہے نیچرلی وائٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ چاہیے وہ ہے ہمارے پاس لیمن جوز ٹھیک ہے ہمارے پاس فریش لیمن جوز ہونا چاہیے وہ تقریباً آپ نے اتنا لینا ہے جتنی آپ کے پاؤں پہ گہرے نشانات ہیں اگر پاؤں پہ زیادہ گہرے نشانات ہیں تو آپ یہ جتنا یوگرٹ لے رہے ہیں اس کا ہاف لیں گے ٹھیک ہے تو اتنا آپ نے استعمال کرنا یعنی کہ جتنا آپ دہی لے رہے ہیں اس کا ہاف آپ نے لیمن جوز لینا ہے یہ میں نے ٹو سپون یوگرٹ لیا تھا اور آپ میں یہ ون سپون تقریباً ون سپون ہے میرے پاس یہ میں اس میں لیمن جوز ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو جب آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح کا مکسچر ریڈی ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں وہ سکربنگ کیے بغیر تو جان نہیں سکتے کیونکہ کچھ ایسا بھی اس میں شامل ہونا چاہیے جس سے آپ کے پاؤں کی سکربنگ ہو اور جتنا بھی میل کچھ ایل ہے یا جتنے بھی نشانات ہیں یا گرد کی وجہ سے جو کچھ بھی اس میں گیا ہوئی سکین میں وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ہاف سپون تقریباً اتنا سپون آپ رائس فلور ڈالیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو مکسچر ریڈی ہو جائے گا وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے لیکن اس کو اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس میں اور مزید کیا ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے رائس لور بھی سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ کی سکین کو وائٹ کرتا ہے گلو کرتا ہے اور ینگر لکنگ بناتا ہے اور سکین کے لئے بہت خوبصورت یعنی کہ خوبصورتی پیدا کرنے کے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں آپ جو ایک اور انگریڈیٹ ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس کوئی سا بھی وان سٹیپ فیشل وان سٹیپ فیشل جو ارجنٹ فیشلز ہیں وہ میں نے کافی سکھائے ہوئے ہیں چینل پہ نظر آ جائیں گے تو آپ نے ان کو ٹرائی کرنا ہے اور انہی کو یوز کرنے کی کوشش کرنی ہے میں نے ابھی تک فیلحال اس وقت میرے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے تو میں نے یہ یوز کیا ہے اس کا یہ بینفٹ ہوگا کہ یہ یوگرٹ اور جو آپ کا لیمن جوز ہے اور اس کے علاوہ آپ کا رائس لور ہے یہ آپ کی سکربنگ کے لئے یوز ہو جائے گا اور یوگرٹ اور لیمن جو ہیں وہ بلیچکنگ کا کام کریں گے آپ کی سکین پہ اور یہ جو میں نے ون سٹیپ فیشل ایڈ کیا ہے یہ میں نے چینل پہ بہت اچھا اور کافی بار یہ سکھائے ہوئے ہیں کافی قسم کے ارجن فیشلز میں نے سکھائے ہوئے ہیں جس کا ایک ہی دفعہ اپلائی کرنے سے ریزلٹ ملتا مارکیٹ کے جو فیشلز ہوتے ہیں ون سٹیپ ان کا اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آتا نہ ہی ون ٹائم یوز کرنے سے ان کیا کوئی اچھا بینفٹ آتا ہے سکین پہ تو میں نے وہ سکھائے ہوئے ہیں جو آپ کی سکین پہ بہت زیادہ اچھے ریزلٹ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی یوز کر لینا ہے جب اس طرح آپ کے پاس یہ مکچر ریڈی ہو جائے تو آپ نے فوری طور پہ اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنی سکین پہ یہ فیشلز پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی ہم نے ہارش انگریڈیٹ ایڈ نہیں کیا کوئی کیمیکل انگریڈیٹ اس میں ایڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے سکین پہ کوئی بھی نقصانات ہوں گے یا سکین ڈیمیج ہونے کا سکین سپوائل ہونے کا کوئی خطشہ ہو کچھ بھی نہیں ایسا ہم نے ایڈ کیا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مساج کرنا ہے سرکولر موشن میں آپ نے اس طرح سے ہینڈز کے اوپر فیٹ کے اوپر بھی مساج کرنا ہے اچھی طرح سے نقلز کے اوپر سپیشلی آپ نے یہاں پہ بلیک ہو جاتے ہیں کافی گلز کے اور بلکہ بوائز کے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جسٹ یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ ٹرائی کرتے رہنا ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی رنگت بے حد خوبصورت اور بے حد حسین ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہر کوئی آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے کیا چیز یوز کی ہے تو آپ کی سکین اتنی اچھی ہوگی ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں ہاتھوں اور پاؤں پہ کبھی بھی آپ نے بلیچ یوز نہیں کرنی بلیچ میں کافی کیمیکلز ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ بلیچ یوز نہ کریں بلکہ میں تو فیس پہ بھی ریکمنڈ نہیں کرتی کہ آپ فیس پہ یوز کریں لیکن فیس پہ اگر یوز کرنا ہے تو اس کے یوز کے میں نے کافی جو طریقے ہیں وہ میں نے بتایا ہوئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپلائی کریں فیس پہ تو آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے تو آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوئے اسی طریقے سے انہی چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ بلیچ فیس پہ بھی اور ہاتھ پاؤں پہ بھی اپلائی کریں تاکہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹس ملیں اور آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے اور آپ کی سکین ٹون وائٹ ہو جائے رائٹ ہو جائے اسی طرح سے آپ بازوں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ بلیچ جو ہے نیچرل بلیچ جو ہم نے ریڈی کی ہے ابھی بہت ہی زبردست ہے یہ آپ انشاءاللہ جب ایک تفہہ یوز کریں گی تو آپ کو اس کا ریزرٹس جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا اس وقت آپ کو بلیو ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ ریمیڈی کتنی اچھی اور کتنی زبردست بتائی ہے اسی طرح سے آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر یہ آپ بازوں پہ نہیں اپلائی کرنا چاہتے تو میں نے بازوں کے لیے بھی بہت اچھی اچھی زبردستی ریمیڈیز بتائی ہے اور لائیو ریزرٹس دکھائے ہوئے ہیں وہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے وہ لائیو ریزرٹس جو ہیں وہ دیکھنے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی اچھی جو ریمیڈیز ہیں وہ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں اور بلکل نیچرل انگریڈینٹس ہیں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ میں ایٹ نہیں کرتی جس کی وجہ سے کسی بھی سکین ٹائپ کے ان لوگوں کو کوئی بھی وصلہ بننے ٹھیک ہے تو آپ نے بے فکر ہوکے without any tension آپ نے میری ریمیڈیز کو یوز کرنا ہے اپلائی کرنا ہے ہر چیز کو اور اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سکین کا کوئی بھی پرابلم نہیں رہے گا فریکلز کے لیے بھی میں نے بہت اچھی اچھی ریمیڈیز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو گوری رنگت ہے اس کے لیے دی ہوئی ہیں ہر قسم کی مہنے ریمیڈیز آپ کو دی ہوئی ہیں چینل پہ آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمیڈیز کیسی لگی اسی طرح آپ نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اسی طرح ہاتھوں پہ بھی اور پاؤں پہ بھی لگانے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے اس کو نارمل نارملی ٹائم کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً 25 منٹ تک ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ 20 منٹ یا 15 منٹ تک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 7 منٹ مساج ضرور کرنا ہے اور کم از کم 15 منٹ اس کو ضرور لگا کے رکھنے اس کے بعد وہی جس طرح سے آپ کیمیکل والی بلیچ لگا کے لگتے ہیں 15 منٹ تک اس کے بعد آپ نے نارمل وارٹر سے واش کر دینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی مویسٹرائزر لگا لینے اس کے بعد یا پھر آپ کو میں نے کافی وائٹننگ سیرم اور وائٹننگ لیکوڈ جیسے جس میں ایلویرا جیل لیکوڈ بھی میں نے سکھایا ہوا ہے اس میں سے کوئی سا بھی آپ وائٹننگ سیرم میرے والا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے صبح آپ دیکھیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بہت خوبصورت وائٹننگ اور گلوئنگ ہوئی ہوگی اور آپ حیران ہوں گی کہ آپ کی سکن اتنی خوبصورت کیسے ہوگی جی ہماری ریمیڈی سے ہوگی ہمارے محنت سے ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور کمنٹس میں موسیقی